موسیقی آپ کو انتہائی اہم خبر بتا دے چلیں کہ انتہائی موتبر ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے پاکستان میں اور اس حوالے سے تمام ترجو حتمی مرائل ہیں اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور یہ کنفرم ذرائع نے کیا ہے اور یہ کہایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وقت سے پہلے انتخابات کروائے جائیں گے اور دو ہزار تیس سے قبل یہ انتخابات ہو جائیں گے دو ہزار تیس میں انتخابات ہونے تھے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو کمو بش ایک سال اور دو تین ماہ کا عرصہ پڑا ہے لیکن کہایا جا رہا ہے کہ روان سال یعنی دو ہزار بائیس کے آخر تک جو ہے پاکستان میں عام انتخابات کا انقاد ہو سکتا ہے اور انتہائی باخبر ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو موجودہ حکومت ہے کوالیشن حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جی جو آئی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم اور جو پلوچستان کی جماعتیں شامل ہیں اس میں اے ان پی انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تمام پارٹیاں اس کے اوپر متفق ہو گئی ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات کروائے جائیں اور حتمی شکل جو ہے وہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اگلے ماہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا بجٹ کے بعد تیاریاں شروع کر دی جائیں گی ابھی حکومت بجٹ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور روان سال یعنی دو ہزار بائیس کے موجودہ جو سال ہے اس سال کے آخر تک انتخابات کا اینکاد ممکن ہو سکتا ہے اس حوالے سے تمام تر جو کوالیشن جماعتیں ہیں وہ متفق ہو گئی ہیں اور ایک اجنڈے کے اوپر متفق ہو گئی ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات کروائے جائیں اس سے پہلے انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ کروائی جائیں گی اور جو محلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ معاملات تھے ان کو کلیر کیا جائے گا ان کو بہتر انداز میں نبٹائے جائے گا اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جائے جائے گا عام انتخابات دو ہزار بائیس میں ہوں گے پاکستان میں عام انتخابات دو ہزار بائیس میں ہوں گے تمام جماعتوں کا یہ جو متفق کا فیصلہ ہو گیا ہے اس حوالے سے ہمارے اہم ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ انتخابات دو ہزار بائیس کے آخر میں ہونا قرار پائے ہیں اور جو ہو جائیں گے اور اس حوالے سے تمام تر جو حتمی تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کی جا رہی ہیں اور تمام جو تیاریاں ہیں اس کو حتمی شکل دی جائے گی بجٹ کے بعد بجٹ دو ہزار بائیس جون میں بجٹ پیش کیا جائے گا اور انتہائی خسارے کا بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کا جو کرز پروگرام ہے اس حوالے سے اگر اس میں توسیح ہوتی ہے تو ٹیکسوں کی ایک برمار ہو جائے گی اور مہگائے کا ایک توفان آئے گا تو حکومت ان تمام معاملات سے بجنے کے لیے جو ہے وہ انتخابات وقت سے قبل کروانے کا جو اشارہ ہے وہ ملا ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ